بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے موقع پر دنیا کا شاید عمران خان پاکستان کے واحد دنیا کے بلکہ ایسے لیڈر ہوں جو اس موقع پر روس کا دورہ کرنے جا رہے ہیں چوبیس فروری کو اس کی بڑی وجہ کیا ہے اور کیا ایسے اس دورے سے ہم نے اچھیو کرنا ہے جو عمران خان اس دورے کو پوسٹ پون نہیں کر رہے اور جانا چاہ رہے ہیں اس پر میں بتاتا ہوں اور کچھ اور مزید ایسی اہم باتیں جو آج کی ویڈیو میں ہوں گی اس ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے فروری اور مارچ یہ دو مہینے پاکستان کی آپ سمجھ لیں بقا کے لیے میک اور بریک کا ایک مومنٹ ہے بڑے اہم موقع ہیں اس میں چار اہم ایسے دورے ہو رہے ہیں جو کہ پاکستان کی سلامتی کے لیے بڑے اہم ہیں اور اس سے پورے سرنا سے پاکستان پورے اس ریجن کے ڈائنیمکس چینج ہونے جا رہے ہیں عمران حان کا جو دورہ ہے آپ کو پتہ ہے روس کا اس کے بعد جو ایران کے پریزیڈنٹ ہیں یہ قطر جا رہے ہیں تاکہ اس پورے ریجن کو الیکٹرک ہب بنائیں اور پاکستان اس کا پارٹ ہے پھر محمد بن سلمان آپ کو پتہ ہے سعودی چیف ابھی ملے ہیں ہمارے پڑوس میں تو اب محمد بن سلمان آ رہے ہیں مارچ میں اور پھر ہندوستان کے دس ڈیلیگیشن کا وفد پاکستان سے وارٹر ٹریٹی کا جو ہمارا پانی کا معایدہ ہے اور ہماری دیم کونسٹرکشن کے سب سے زیادہ اہم ہے اس پر بات کرنے آ رہے ہیں بڑی اہم ڈسکیشنز ہیں لیکن اگر اب سب سے پہلے ہم اس کو جو عمران خان کا دورہ ہے اس کو دیکھیں روس کے ان حالات میں تو پاکستان کو اتنے اس دورے میں اتنی کیا ہے کہ اس دورے کو پوسپون نہیں کیا جا سکتا اور پاکستان کو اس دورے سے کیا حاصل ہوگا اور سب سے بڑھ کر روس کو اس دورے سے کیا حاصل ہوگا عمران خان دیکھیں تیسرے پرائیم منسٹر جو چہتر سال کی پاکستان کی تاریخ میں روس کے ساتھ دو طرفہ معایدہ کرنے جس میں آپ کی بائی لیٹرل ٹائز تو بڑھیں گی ساتھ جو افغانستان کی صورتحال ہے اور آپ کی جو سب سے زیادہ دفاع کی صورتحال دفاع پر یاد رکھے گا اب یہ ریلیشنشپ ہمارے اتنے بورے تھے ایک وقت میں کہ روس کے ساتھ کہ روس ہمیں ہمیشہ جو ان کا سوویت یونین تھا اس کی شکست اور ان کی ریاستوں کے ٹکڑے ہونے کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہراتا تھا اور پھر بنگلہ دیش میں مکتیبانی کو انہوں نے سپورٹ کر کے وہ بدلہ لیا بھی اب عمران خان نے اپنے کارڈز بڑے احتیاط سے کھیلے بڑی دھیان سے کھیلے اور کتنے آرام سے یو ایس کے کیمپ سے نکل کر ہم اب اس طرف جا رہے ہیں جس یو ایس کو جس نے ہمیں چار مرتبہ دھوکھا دیا چار مرتبہ عمران خان یہ کہہ چکے اب یہ اپنا ہاتھ روس کی طرح بڑھایا اور انہوں نے نہ صرف پکڑا بلکہ چوم لیا اب دیکھیں پیوٹن کا یہ دورہ ہے اور سب اس چیز پر مانتے ہیں کہ یہ جو بڑے بڑے پروجیکٹ ہے پیوٹن نے پاکستان آنا تھا لیکن اس دورے کو اس لیے انہوں نے ملتوی کی انہوں نے کہا کہ جب کوئی بڑی سیچویشن بنے تابہ آئیں گی میرے خاند میں یہ یوکرین سب سے بڑی سیچویشن ہے اور یہ کمٹمنٹ ہے دیکھیں کہ آپ کی نورتھ گیس پائپ لائن ہے جو گیارہ سو کلومیٹر کی پائپ لائن ہے اس کی گیس کو آپ امپورٹ کر کے روس سے کراچی کے طرح پنجاب تک لانا یہ ایک بہت بڑا منصوبہ ہے اور اس سے بھی آپ کو دیکھیں سب سے اہم بات اس وقت ٹائمنگ ہے بلکہ زندگی میں ٹائمنگ آپ کو پتا ہے بڑی ضروری ہے اس دورے میں بھی ٹائمنگ بہت اہم ہے بیجنگ کے اولمپکس ہتم ہوئے چین کے آپ کو پتا ہے کل اور اس کے ساتھ ہی اب چین بلکل فری ہو چکا ہے وہ فسے ہوئے تھے اپنے اولمپکس میں تو اب بڑا دیکھنا ہے کہ یوکرین کے اس ایشو پر چین کا موقف کس طرح آئے گا روس کی جو تازہ ترین خبریں آپ کو پتا ہے کمانڈر انہوں نے کہہ دیا یوکرین میں آپ موف کریں اپنے اتھیار سارے پالش کر لیں وہ ریڈی ہیں بلکل تو اب ان تمام جو دورے ہیں ایم بی ایس کا انڈین ڈیلیگیشن کا وارٹر ٹریٹی کا جو ایرانین صدر جا رہے ہیں قطر میں اور پھر اب اس خطے کی صورتحال کیسے بدلنے جا رہی ہے تو دیکھیں دنیا ساری کی ساری انرجی پر تولائی پر بروسہ کر رہی ہے ڈیمانڈ سپلائی چین وبا کے بعد بری طرح آپ کو پتا ہے فیکٹ ہے دنیا کی اکانومیز جس وقت سٹرگل کر رہی ہیں آپ دیکھ لیں اٹھا کے جس ملکی مرضی پیٹرول کی قیمتیں آپ کو پتا ہے کوسٹ آف لیونگ آپ کو پتا ہے کس طرح جا رہی ہے مہنگائی انفلیشن اور گورنمنٹ کے ایکسپنڈیچرز یہ سارے اور بڑا مشکل ہو گئے ان حالات میں رہنا اب کیا ہے کہ ہر ایک کی نظر یہ اب تاریخ میں دیکھ لیں اب ہر ایک کی نظر یہ ہے کہ آپ کے پاس جتنے مرضی اتھیار ہو جتنے مرضی مزائل ہو جتنے مرضی جہوری پروگرام ہو آپ کی جب تک اکانومی ترقی نہیں کرتی آپ کا ملک آگے نہیں بڑھ سکتا اسی لئے آپ دیکھ لیں کہ یہ معاشی ترقی جو ہے اس وقت گیس سے انرجی سے آئل سے الیکٹریٹی سے اور پانی سے آ رہی ہے اب یہ ساری مثال دیکھ لیں یو اس اس آر سوویت یونین کی بڑا سٹرونگ ملک تھا بہت بڑا ملک تھا ایکانومی پر ہٹ ہوئی کہ سارے کے ساری سٹیٹ اس کی بکھر گی اب یہ یوکرین وہی سٹیٹ ہے جو کہ اب اس کے لئے لے اب دیکھیں تیسری جنگ عظیم تک ہونے کو تیار ہو گئی ہے اس کے لئے وجہ کیا ہے کہ اب دیکھیں روس سعودی عرب ایران اور ہندوستان ان سب کی اکانومی بھی گیس پہ آئل پہ وارٹر پہ الیکٹریسیٹی پہ اس پہ بیس کر رہی ہے روس اس وقت دنیا کا نمبر ون ملک ہے کس میں گیس کے ریزارب میں اور ان کا بڑا ایشو کیا ہے کس کے چل رہا ہے اور یورپ کا وہ بھی کس پہ چل رہا ہے گیس پائپ لائن پہ تو یہ کتنا اہم معاملہ ہے اب ویسٹ کہہ رہا ہے جی ڈیموکریسی ہے چلیں ان کو تو خیر ہم نہیں مانتے لیکن گیس کے جو پروجیکٹ جو یوکرین سے ہیں آپ کو پتہ ہے یورپ جو بہت بڑی سورس آف ارننگ ہے انکم ہے اکانومی ہے اسی کا مسئلہ ہے آپ ترکی گریس کا معاملہ دیکھ لیں کل پرسو میں نے تفصیل میں بتایا جو ڈرلنگ ہو رہی ہے گیس رزرو ہو رہی ہے جو زمین ہے اس کا سارا معاملہ کیا ہے اسی طرح آپ سعودی جو آ رہے ہیں وہ بھی تیل کے بارے میں ساری بات ہوگی اس پر تو پانی بجلی آپ کی اور یہ گیس یہ اس وقت آپ کی معاشی ترقی کے لیے سب سے اہم ایس پر کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی پوری دنیا کے آپ کانفلیکٹ اور طاقت اور دولت اسی لئے اب عمران خان کا یہ جو وزٹ ہے اس میں دو ارب ڈالر کی گیس پروجیکٹ ہے جس پہ سائن انہیں اور یہ پائپ لائن آنی ہے کہاں سے رشیہ سے کذاکستان اور پھر پاکستان بہت اہم ہے پاکستان کے لیے ایس آپ کو پتہ ہے پہلے رشیہ کے بھی ٹیم پاکستان آئی انہوں نے پوری فیزیبلیٹی رپورٹ بنائی انہوں نے اپنا ہومورک کیا دوسری طرح روس ہے پاکستان ہے اور چائنہ ہے اور یہ بڑی بڑی ڈیلز کرنے اب اس میں پاکستان کو فائدہ کیا ہے دیکھیں پاکستان کے ریلیشنشپ جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ ایک ختم ہو چکے تقریباً اسٹری ہو چکے جب سے عمران خان وزیراعظم بنے ہیں جو بائیڈن وہاں صدر بنے ہیں کوئی رابطہ نہیں ہوا یہ کولڈ چولڈر انہوں نے دیا ہے ہمیں سرد محری کی ہے تو وہ آہستہ آہستہ پاکستان کو اپنے نئے الائنس بنانے تھے پاکستان کو اپنے انرجی پروجیکٹ اپنی تجارت اس کو روس چین اور سعودی عرب تک ایران تک لے کے جانا ہے اس کے لیے ہمارے سارے مسائل کا حل ہی اس میں تو وہ چاہے گیس ہو چاہے الیکٹریسٹی آپ کی ہو چاہے آپ کے تیل ہو ان کے بغیر گزارہ نہیں ہے جو گیس لائن روس سے آنی ہے یا ہمیں جو دیفرٹ پیمنٹس میں سعودیہ سے فائدہ ہونا ہے یا جو بائی لیٹرال کانٹریکٹ ہمارے ہونے ہیں چاہے سعودیہ ریفائنری لگائے آ کر یا چاہے ایران جو ہے وہ گیس سوری الیکٹریسٹی ہب بنائے پورے ریجن میں یا چاہے پانی کا جو منصوبہ ہے اس کی تقسیم کا جو ہمارے ڈیمز کیلئے انڈیا سے ہوں یہ ساری چیزیں ایک طرف ہی جاتی ہیں 23 مارچ کو جو ایم بی ایس کا دورہ ہے اس میں بھی پاکستان نے اپنے مسل دکھانے ہیں دنیا کو دکھانا ہے کہ ہمارے پاس صرف اس وقت ہم ترقی نہیں کر رہے ہماری یہ بھی ہے پھر چائنہ کے جی ٹین ایس وہ بھی دکھانے ہیں دنیا کو میسیج بھیجنا ہے کہ ہم مکمل طور پر اس وقت تربیہ دیافتہ ایک مکمل خودمختار ریاست ہیں لیکن سب سے ہم ایران کے جو پریزیڈنٹ ہیں یہ دیکھیں اب قطر جا کر وہاں پر ایک بہت بڑی ڈیل کر رہے ہیں وہ ڈیل کیا ہے کہ ان کے پاس فالتو جو الیکٹریسٹی بچتی ہے اسے ہم کس طرح یوٹلائز کریں پاکستان میں یا افغانستان میں ایران ایک بہت بڑا انفرسٹرکچر بنا رہے ہیں کہ وہ ایک حب بنا لیں جس طرح آپ کی سائیکل کا ٹائر ہے اس طرح کی حب بنائیں اور اس پورے ریجن کو ہم الیکٹریسٹی سپریڈ کر دیں فالتو اس میں افغانستان آئیڈیل پلیس تھا ان کے لئے بڑی آئیڈیل جگہ تھی لیکن وہاں پہ چونکہ پتہ آپ کو حکومت بدلی ہے تو ایران کے ایشیوز ہیں ایران وہاں یہ پروجیکٹ شروع کرنے میں بڑا ہچکچارٹ کا کر رہا ہے تو پاکستان ایک واحد ملک رہے گا ہے جہاں پر ایران یہ معاملہ کر سکتا ہے مل کے اسی لئے ابھی جو وزیر داخلہ ایران کی آئے ان سے جہاں بورڈر کے مسائل ڈسکس ہوئے وہاں پر یہ بات بھی ڈسکس ہوئی اور اس کے بعد جب یہ پوزیٹیو انڈیکیٹر ملے ہیں تو اس کے بعد اب ایران کی اب قطر کے ساتھ قطر لگائے گا اس میں بہت زیادہ پیسہ اور اس پروجیکٹ کو کرے گا فانینس پاکستان کو اس سے کیا فائدہ ہوگا آپ کی بجلی کا سب سے بڑا مسئلہ بہت بڑی ریلیف آپ کی انڈسٹریز کو ملے گی آپ کی ایکسپورٹ انشاءاللہ بوم کرے گی اور دیکھیں یہ بہت بڑا کام ہے یہ کوئی چھوٹا کام نہیں تھا اس کے پیچھے بہت سی طاقتیں لگی تھی کہ کام نہ ہو سکے کسی صورت میں لیکن در پردہ فورن پالیسی میں کام ہو تیرے آپ کو اگر یہ لگتا ہے کہ روس کے ساتھ آپ کے معاملات ایک دم سیدھے ہوگے تو ایسا بلکل نہیں ہوا کبھی پاکستان سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہم روس کے ساتھ اس طرح کی تعلقات بنانے جا رہے ہوگے اور خاص کر ایسے موقعے میں جب اب پاکستان سے زیادہ دیکھیں روس کو پاکستان کی ضرورت ہے یہ بات آپ یاد رکھیں لوگ انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ دو بڑی طاقتوں کی اس وقت لڑائی ہے لیکن اگر آپ جنگ عظیم میں جا کے دیکھیں تو اس میں تین طرح کے اتحاد بنے تھے اور اس میں ساری دنیا کے ممالک کو بلواستہ یا بلاواستہ شامل کر لیا گیا تھا پاکستان تو ایک جہوری طاقت ہے بہت بڑا ملک ہے اور پھر سب سے بڑھ کر اس پورے ریجن میں پاکستان کا آپ کو پتہ ہے ایک مقام ہے اپنا خاص مقام ہے ہماری فوج کا ایک مقام ہے تو روس یہ چیزیں جھٹلا نہیں سکتا پھر اس سے بھی بڑھ کر انہیں افغان پاکستان اس وقت جو باملات ہوئے تو اس میں پاکستان کا کردار اچھی طرح یاد ہے اسی لیے چاہتے ہیں کہ بجائے پاکستان امریکہ کے کیمپ کی طرف جائے پاکستان کو اپنی طرف کریں یہ چوبیس فروری کا دو دن کا ٹرپ ہے کچھ لوگ سمجھ رہے اس میں گیس پائپ لائن کی منصوبے پر بات ہوگی اور تو کیا آپ کو خود سوچیں یہ کومن سینس کی بات ہے اتنا بڑا مسئلہ روس کے لیے لگا ہوا ہے جس میں پوری دنیا کی نظریں ہیں اب اخباریں کھولیں ویب سائٹس کھولیں ریڈیو سنیں جو بھی کریں آپ کو یہی معاملہ نظر آ رہا ہے تو آپ کے خیال میں ایسے موقع پر امران خان کے دورے میں کیا صرف گیس پائپ لائن کی بات ہوگی بلکل نہیں اس میں ڈیفنس کی بات ہوگی پاکستان کا رول کہاں فٹ ہو سکتا ہے اس کی بات ہوگی بہت سے لوگوں نے مزاق اڑایا ہے جب بلان خان نے کہا کہ ہم نے چائنہ اور امریکہ کو قریب لانا چاہتے ہیں لیکن دیکھ لیں یہ موقع آگئے ہے پاکستان کی تاریخ کا بہت بڑا موقع ہے کہ یہاں پاکستان کے پاس جہاں یہ سارے انرجی کی پروجیکٹس آرے ہیں دوسری طرف پاکستان کی خرجہ پولیسی میں آپ کے پاس ایک بہت بڑا ٹرمپ کارڈ آ چکا ہے جس میں آپ امریکہ کو اور اتحادیوں کو بتا سکتے ہیں کہ دیکھیں آپ سے ہم نے علیہ دا ہوئے ہیں لیکن ہمارے پاس دیکھیں اس کیمپ میں کیا ہے اور پوری دنیا ادھر لگی ہے جہاں امریکہ ایک طرف پوری دنیا کو یقین دلارہ ہے کہ جی روس اس طرح ہے روس اس طرح ہے پاکستان ایسے موقع پر کھڑا ہو گیا تو ظاہر ہے مخالفت بھی ہوگی لیکن کچھ فائدے بھی ہوگی اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ میک اینڈ بریک ٹائم